آج کا ہمارا یہ عظیم الشان جلسہ جلسہ استقبال رمضان ہمارے مدرسے کے ذمہ داروں نے ایک چیز محسوس کی کہ مرد حضرات کے لئے تو مسجدیں ہیں مدرسے ہیں خانخواہیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ دین کی اہم اور ضروری بات سنتے ہیں اور عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن خواتین کے لئے عورتوں کے لئے کیا انتظام ہونی چاہیے ہر آدمی اتنا مصروف ہے کہ جو باہر سنی ہوئی باتیں ہیں وہ اپنے بیوی بچوں کے سامنے بیان کرنا تو دور ان کے لئے وقت ہی نہیں ہے جس کے لئے ہمارے مدرسے قبلہ حسینی کے ذمہ داروں نے اور ہمارے ایمہ اکرام نے اس بات کو محسوس کیا کہ ایک پروگرام صرف خواتین کا جس میں پردے کا احتمام ہو جو کہ اسلامی شعار ہے اس احتمام کے ساتھ ایک جلسہ ایسا ہونا چاہیے جس میں عورتیں اپنے ضروری اور دینی مسائل کو سیکھیں اور سمجھیں اور اس پر عمل کر کے اللہ تبارک اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں رمضان المبارک کو سال کے سارے مہینوں پر فضیلت حاصل ہے حدیث شریف میں آیا ہے نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک کی فضیلت ایسی ہے جیسے اللہ کو فضیلت حاصل ہے بندوں پر اور رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے نعمت ہے جس میں جس کی ہر رات رحمتوں بھری ہے ہر دن رحمتوں سے مالا مال ہے ایک ایک لمحہ رمضان المبارک کا بہت قیمتی ہے بہت قیمتی ہے آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کم رمضانیں ملے کیونکہ سن دو ہجری میں روزے فرض ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد مدینہ منورہ میں دس سال رہے دس سال رہے دو سال تو یوں ہی گزر گئے اب بچے آٹھ سال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آٹھ رمضان المبارک ملے جس میں پانچ یا چار رمضان انتیس کے تھے ماں باقی تیس کے تھے اور صحابہ اکرام کے یہ معمولات میں شامل ہے کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے پہلے یعنی شعبان ہی میں اپنے مالوں کی زکاة نکال دیا کرتے تھے اس وجہ سے کہ رمضان المبارک میں کوئی ڈسٹرپ نہ ہو کہ مال کے حساب کرنے میں جمع کرنے میں اور دینے والے کو تلاش کرنے میں وقت زیادہ رمضان المبارک کی آمد آمد سے پہلے ہی یہ سارے کام وہ انجام دیتے تھے تاکہ جب رمضان المبارک آ جائے تو ایک سوئی کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ پورا ایک جٹ ہو کر اس مہینے کی قدر کریں اس مہینے کی تعظیم کریں اللہ سبحانہ و تعالی نے رمضان المبارک کا ذکر جہاں بھی قرآن مجید میں کیا ہے اس کے ساتھ قرآن کا ذکر لازمی طور پر کیا ہے چنانچہ ارشاد فرمایا شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا تو یہاں بھی وہی فرمایا اور سور قدر میں فرمایا انہا انزلناہو فی لیلت القدر بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا رمضان کا بھی ذکر کیا اور قرآن مجید کا بھی ذکر کیا تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ رمضان المبارک سے قرآن مجید کا گہرہ تعلق ہے اور چونکہ قرآن مجید وحی الہی ہے اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے تو قرآن مجید کو اللہ کے کلام سے بڑا گہرہ تعلق ہے آپ کو معلوم ہے کعبہ یقیناً اللہ کا گھر ہے کعبہ اللہ کا گھر ہے لیکن وہاں اللہ رہتا نہیں ہے وہاں اللہ رہتا نہیں ہے قرآن مجید کو یہ شان حاصل ہے کہ بغیر وضو کے اگر کوئی کعبت اللہ کا تواف کرے کعبت اللہ کو چھوے تو چھو سکتا ہے لیکن قرآن مجید کو بغیر وضو کے چھو بھی نہیں سکتا جس طرح قعبت اللہ کو دیکھنے سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہے اسی طرح قرآن مجید کو بھی دیکھنے سے بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہے اور قعبت اللہ تک پہنچنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں اللہ نے جن کو مال اور دولت سے نوازا ہے سہت سے نوازا ہے وہی حضرات جا سکتے ہیں اور قرآن مجید کی یہ شان ہے کہ ہر محلہ ہر مسجد ہر گھر میں یہ موجود ہے اس کے لیے مال والا ہونا ضروری نہیں ہے پیسے والا ہونا ضروری نہیں ہے اور دوسری بات قعبے کو جو خدا سے نسبت ہے وہ حقیقی نہیں ہے مجازی ہے قرآن کو جو اللہ سے نسبت ہے وہ حقیقی ہے حقیقی ہے ایک مسلمان مرد اور مسلمان عورت کو جاننا بہت ضروری ہے چند مسائل کے ساتھ فضیلتوں کے ساتھ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں امید ہے کہ آپ اور ہم اس کو اچھی طرح یاد رکھیں گے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو زیادہ توجہ دیں گے اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے بندوں پر عام مہینوں سے ہٹ کر چند عبادتیں فرض کے درجے میں رکھی ہے چند عبادتیں سنتوں کے درجے میں رکھی ہے جس کا کرنا ہر ایک کی روحانی و جسمانی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایوہا لذین آمنون یہ لفظ اور یہ جو اسٹارٹ اللہ نے لیا ہے حالانکہ اللہ کی عادت ہے کبھی یا ایوہا ناسو کہتا ہے آپ قرآن کھولیں گے پڑھتے جائیں گے تو اس میں دو لفظ آپ کو کسرس سے ملیں گے ایک یا ایوہا ناسو اور ایک یا ایوہا لذین آمنون یا ایوہا ناسو کا جو لفظ ہے اس میں مسلمان کافر مشرق یہودی یعنی جو جو بھی لوگ ہیں سب پر آئے گا وہ لفظ لوگو لوگو اے لوگو سارے آ جائیں گے دنیا میں جتنے رہتے ہیں اور جتنے مذاہب والے ہیں سب اس میں شامل ہوتے ہیں یا ایوہا ناسو میں لیکن جب پیار بھرا انداز ہو لبو لہجے میں مٹھاس ہو رس گھولتا ہو اور اپنے آغوش میں لیتا ہو وہ لفظ ہے یا ایوہا لذین آمنون اے ایمان والو تو اس سے مراد نہ کافر ہے نہ یہودی ہے نہ مجوسی ہے نہ نصرانی ہے کوئی نہیں صرف اور صرف مسلمان ہے اسی لیے ایک عارف باللہ بہت بڑے بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں لوگو قرآن پڑھتے ہو قرآن پڑھتے ہو تو کہا لوگو انہیں کہ ہاں ہاں پڑھتے ہیں تو ایک بات یاد رکھنا جب کبھی بھی یا ایوہا لذین آمنون پر پہنچو بڑی پتے کی بات انہوں نے بتائی یا ایوہا لذین آمنون پر پہنچو تو دلو جان سے خوش ہو جانا کیوں تمہارے ایمان کی گواہی کوئی دے یا نہ دے رب کہہ رہا ہے اے ایمان والو اس سے بڑی سعادت مندی کیا ہو سکتی ہے تو تھوڑی دیر یہاں رکھ کر آگے بڑھیں تو یہاں پر اللہ نے فرمایا ایوہا لذین آمنون کتب علیکم السیام اے ایمان والو تم پر روزیں فرض کر دئیے گئے ہیں پھر کہیں یہ نہ سمجھے کہ یہ روزوں کا بوجھ ہم ہی پر ڈالا گیا ہے ہم سے پہلے والی امتیں اس سے خالی تھی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے تو اللہ نے فرمایا نئی 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 صرف تم پر یہ بوجھ نہیں ڈالا گیا تم سے پہلے والے بھی جو لوگ تھے ان پر بھی ہم نے روزیں فرض کیے تھے تو اس سے پتا چلا کہ نماز اور روزیں یہ دو عبادتیں ایسی ہیں زکاة یہ تین عبادتیں ایسی ہیں جو سابقہ امتوں پر بھی فرض تھی لیکن اس طرح ترتیب سے کہ پورے ایک مہینے کے روزیں ایسا نہیں تھے کسی پر ہر مہینے کی ابتدائی دنوں کے روزیں تھے تو کسی پر تیرہ چودہ پندرہ یہ روزیں فرض تھے تو کسی پر مہینے کے آخر کے روزیں فرض تھے اس طرح ترتیب کے ساتھ پورے ایک مہینے کے روزیں فرض نہیں تھے لیکن روزے ان پر بھی تھے ہم پر بھی ہیں نماز جس طرح ہم پر پانچ مرتبہ دن و رات میں فرض ہے ان پر پانچ وقت نہیں تھی کسی پر دو وقت تھی تو کسی پر تین وقت تھی تو پتا چلا کہ نماز اور روزے سے کوئی امت خالی نہیں ہے نماز اور روزے سے کوئی امت خالی نہیں ہے ہر امت پر ہے لیکن تعداد میں اور اوقات میں فرق ہے عبادتوں کا شمار اگر کریں گے تو دو قسم کی عبادتیں ہیں ایک جسمانی اور ایک مالی جسمانی عبادتیں نماز ہے روزہ ہے اس میں جسم خرچ ہوتا ہے جسم سے کام کرنا پڑتا ہے دن بھر بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے اور مالی عبادتیں حج ہے عمرہ ہے زکاة ہے صدقہ فطر ہے تو یہ مال سے اس کا تعلق ہے اور زکاة بھی سب پر فرض نہیں ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے سرفراز فرمایا ہے انہی پر فرض ہے حج اور عمرہ سب پر فرض نہیں ہے یہی کیٹیگری میں آتے ہیں جن کو اللہ نے مال عطا کیا ہے وہی آئے گی لیکن نماز روزے سے کسی کو مفر نہیں ہے کسی کو چھٹکارہ نہیں ہے تو یہ جو ماہ مقدس ہمارے درمیان آ رہا ہے اس کے کچھ تقاضے ہیں وہ ہمارے درمیان آ کر کچھ مانگ رہا ہے ہم سے کہ تم مجھے یہ چیزیں دو اس کے بدلے میں میں کیا کروں گا حدیث شریف میں آیا ہے روزہ اور قرآن روزہ اور قرآن دونوں قیامت کے دن سفارش فرمائیں گے شفاعت فرمائیں گے روزہ کہے گا الہ العالمین دن میں میں نے اس کو اختیار ہونے کے باوجود کھانے پینے اور دیگر خواہشات سے روکا تھا اس لیے تو اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما اور قرآن کہے گا الہی یہ دن بھر کا روزے دار تھا روزہ کھولتے ہی تک چکا تھا اس کا جی تو چاہتا تھا اس کا جسم تو چاہتا تھا کہ وہ آرام سے سو جائے لیکن تیرے کلام مجید کو سننے کے لیے یہ مسجد آتا تھا اور تراویح میں قرآن مجید سنتا تھا اس کے لیے اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرمائے اور اللہ روزہ کی سفارش کو بھی رد نہیں کرے گا اور قرآن کی شفاعت کو بھی رد نہیں فرمائے گا ایک اور اہم بات ہے نماز یقیناً عبادت ہے کچھ دیر کے لیے پانچ منٹ دس منٹ زیادہ سے زیادہ پندرہ منٹ حج پانچ دن عمرہ آدھا گھنٹہ گھنٹہ زکاة دو منٹ تین منٹ بس لینا ہے دے دینا کیا آپ نے کبھی غور کیا جتنی عبادتیں ہیں وہ عبادت کرنے کے بعد اس کے لیے وقت بچتا ہے مثال کے طور پر زہر کی نماز آپ پڑھ لیے دو بجے عبادت ختم ہوتے ہی وقت ختم نہیں ہوا ابھی باقی ہے لیکن جتنی عبادتیں ہیں سب کے ادائیگی کے بعد وقت بچتا ہے لیکن روزہ ایک عبادت ایسی ہے کہ اس کی ادائیگی کے بعد وقت ہی ختم ہو جاتا ہے صبح سے شام تک درمیان میں کوئی وقت اتنا آپ کو بچتا نہیں کہ آپ کوئی اور اس میں کام کر سکیں ایک بات دوسری بات آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں زکاة بھی عبادت ہے نماز پڑھتے ہوئے آپ زکاة نہیں دے سکتے نماز پڑھتے ہوئے آپ زکاة نہیں دے سکتے نماز پڑھتے ہوئے آپ خیرات نہیں کر سکتے نماز پڑھتے ہوئے آپ کوئی اور نیکی نہیں کر سکتے کیوں ایک نیکی دوسری نیکی سے ٹکرا جائے گی یا تو وہ رہے گی یا تو یہ چلے جائے گی ایسا ہے نا لیکن آپ آپ کبھی غور کیے ہیں روزہ ایک ایسی عبادت ہے اس کو کرتے ہوئے روزہ ایک ایسی عبادت ہے اس کو کرتے ہوئے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں صدقہ و خیرات بھی کر سکتے ہیں ارے حد یہ ہے آپ سو بھی جائیں تو روزے پہ کوئی فرق نہیں سو بھی جائیں تو روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کا روزہ برقرار ہے یہ جامع العبادت ہے ساری عبادتوں کو جمع کرتا ہے تلاوت بھی ہو رہی ہے روزہ اپنی جگہ تائے نماز بھی ہو رہی ہے جماعت کے ساتھ بھی ہو رہی ہے تنہا بھی ہو رہی ہے اور سب کچھ ہونے کے باوجود بھی روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ایک بات ہوگی اور ایک بات سمجھنے کی یہ ہے نماز پڑھ رہے ہیں خالد بھئی دیکھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے رکو لمبی ہو جائے یا سجدہ تھوڑا اور بڑھ جائے خران پڑھ رہے ہیں ارے خاضی صاحب دیکھ رہے ہیں بھئی ذرا اچھا بہت دیر تک بیٹھتا ہوں ہو سکتا ہے اس میں ریاکاری ممکن ہو حج کر رہے ہیں اس میں بھی ریاکاری ممکن ہے خیرات صدقہ زکاة ہر عبادت میں ریاکاری ممکن ہے سوائے روزے کے یہ بھوکا پیاسا کیا ریاکاری کرے گا ارے سامنے والے کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ حضرت روزے سے ہیں یا کھائے پیئے ہوئے ہیں بہت اچھا اسی لئے روزے میں ریاکاری کا شائبہ نہیں ہے اچھا اور ایک بات بندے اور رب میں میں فرق بتاتا ہوں بندہ کھاتا ہے پیتا ہے اپنی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے اور رب نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ اس کو کوئی ضرورت ہے تو گویا نہ کھانا نہ پینا اور اپنے خواہشات کو پورا نہ کرنا یہ اس کے اپنے صفات نہیں رب کے صفات ہے یہ صفات اس کے اپنے نہیں بلکہ ربانی صفات ہیں تو ربانی صفات بارہ تیرہ گھنٹے جب بندے کے اندر پائے جاتے ہیں دن میں کھاتا نہیں پیتا نہیں کوئی خواہش نہیں کوئی کام نہیں کچھ نہیں تو اللہ تبارک و تعالی ساری عبادتوں کو نماز اسی کی عبادت زکاة اسی کی عبادت حج اور عمرہ اسی کی عبادت لیکن کہیں یہ نہیں فرمایا کہ یہ میری ہے روزے کے لئے فرمایا روزہ میرا ہے اور میں اس کا بدلہ ہوں اب یہاں محدثین کرام ایک لمبی گفتگو کرتے ہیں میں وہ گفتگو میں گئے بغیر اختصار کے ساتھ بیان کروں بھئی نماز اس کی ہے تو اس کے لئے کیوں نہیں فرمایا کہ اس کا بدلہ میں ہوں زکاة اس کے لئے ہے تو اس کے لئے کیوں نہیں فرمایا کہ اس کا بدلہ میں ہوں اور عبادتوں کے لئے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ اس کا بدلہ میں ہوں روزے کے لئے کیوں فرمایا اس لئے فرمایا بندے تو بندہ ہو کر میرے کام کر رہا ہے میری کوئی خواہش نہیں ہوتی تو بندہ ہو کر میرے کام کر رہا ہے تو لہٰذا جو کام تو کر رہا ہے وہ میرا ہے تو روزہ میرا ہے روزے کے بارے میں فرمایا اسو مولی روزہ میرے لئے ہے وَأَنَعَجْزِبِهِ میں اس کا بدلہ دوں گا اور آپ کو ایک بات اور بتا دوں نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے اس کا ذکر موجود ہے اس کا کیا ثواب ہے اس کا ذکر بھی حدیثوں میں موجود ہے زکاة دے گا تو کیا فائدہ ہے کیا ثواب ہے اس کا بھی ذکر موجود ہے حج کرے گا عمرہ کرے گا کیا ثواب ہے کیا بدلہ ہے یہ بھی مل جائے گا لیکن پوری قرآن اور حادیث چھان لیجئے روزے کا بدلہ اللہ نے کہیں ذکر نہیں فرمایا سوائے ایک لفظ کے وہ کیا فرمایا روزہ میرا ہے میں خود اس کا بدلہ ہوں تو بہت پڑھنے کے بعد سمجھ میں آئی کہ روزے کو کیوں اپنے لیے خاص کیا فرمایا کہ بندے تو بندہ ہو کر رب کے کام کر رہا ہے اسی لیے وہ کام میرا ہے میں خود اس کا بدلہ ہوں اب اس کے چند مسائل ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس کو عورتیں اور مرد سبھی حضرات بغور سماعت کریں اس کے بعد ہماری سلسلے گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں سب سے پہلے روزہ سہری کے لیے اٹھنا اور سہری کھا لینا خود یہ نیت کے برابر ہے پھر آپ کو زبان سے دوبارہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کرتے ہیں تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے اور ضروری نہیں کہ آپ رمضان کے روزے کی نیت وہ کارڈ میں دیکھ کر یا انٹرنیٹ پہ سرچ کر کے فون میں دیکھ کر فلان 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 کچھ نہیں بس آپ سہری کے لیے اٹھے کھا لیے فجر کے بعد یہ نو بجے دس بجے آپ دل میں ارادہ زبان سے کہلیں کہ آج میں رمضان کا روزہ ہوں بس نیت کسی بھی زبان میں کی جا سکتی بس یہ روزہ ہو گیا اب اس کے ساتھ ہی آپ پر اور ہم پر یہ پابندی آتی ہیں کہ کھانے پینے دیگر خواہشات سے رب کی رضا کے لیے رکنا رب کی رضا کے لیے رکنا وہ بھی کب تک سورج کے ڈوبنے تک یہ اس واسطے ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا لعلکم تتقون یہ لفظ صرف اللہ نے روزہ کے لیے فرمایا نماز کے لیے یہ نہیں فرمایا تم نماز پڑھو تاکہ تمہارا شمار متقیوں میں ہو تم زکاة دو تاکہ تمہارا شمار متقیوں میں ہو تم حج اور عمرہ کسرس سے کرو تاکہ تمہارا شمار متقیوں میں ہو نہیں فرمایا کتب علیکم السیام کما کتب علیلزین من قبلكم لعلکم تتقون تاکہ تمہیں تقوہ نصیب ہو تقوے کے لیے روزہ بہت ضروری ہے اولیاء اکرام فرماتے ہیں ولایت کے جتنے مراتب میں نے تائے کیا ہے وہ سب کے سب روزے سے ہے سب کے سب روزے سے ہے کیونکہ روزے میں کوئی چیز کرنا نہیں ہے ہر چیز چھوڑنا ہے آدمی کو کوئی کام کرنا مشکل ہوتا ہے چھوڑنا مشکل نہیں ہوتا ہے تو یہ روزہ ہے صبح سے شام تک اللہ کی رضا کے خاطر بھوکے پیاسے رہنے کا نام یہ روزہ ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کو یہ بات بہت پسند ہے اب اس میں چونکہ ہمارے جلسے کا مرکزی انوان برائے خواتین ہے تو اس میں ایک بات یاد رکھنے کی ہے عورتوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ناپاکی کے دنوں میں روزوں کی قضا ہے یا نماز کی قضا ناپاکی کے دنوں میں رمضان شریف آ جائے تو کیا کرنا چاہیے نماز کی تو چھٹی ہو جائے گی روزوں کی بھی چھٹی ہوگی کب تک جب تک ناپاکی کے دن ہے جیسے ہی ناپاکی کے دن ختم ہو گئے جیسے کم سے کم تین دن زیادہ سے زیادہ دس دن کوئی بھی عورت شمار کر لے اس کو اس کے بعد جتنے روزے رمضان کے ملتے ہیں وہ رکھ لے جتنے چھوٹ گئے ہیں مثال کے طور پر اگر دس روزے چھوٹے ہیں تو اس دس کو ادا کرنے کے لئے آپ کے پاس گیارہ مہینے پڑے ہیں ہر مہینے میں ایک ایک روزے کا بھی اگر قضا کر لیں گے تب بھی ایک مہینہ بچتا ہے تو اس کے لئے ہم نے اپنے اساتیزہ اکرام سے ایک عمل دیکھا ہے وہ عمل یہ ہے کہ اگر کسی عورت کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں دس اب سال کے گیارہ مہینے اس کے لئے پڑے ہیں رہنے کے لئے لیکن گھر کے کامکاج بھی تو ہیں کہاں وہ روزہ رکھے گی تو اس کے لئے نیکی کا ماحول بنانے کے لئے شوہر کیا کرے بیوی سے کہہ دے کہ مجھے کل روزہ رکھنا ہے بیوی سے کہہ دے کہ مجھے کل روزہ رکھنا ہے تو بیوی اٹھے گی احتمام کرے گی تو اب نیت کرتے وقت بیوی سے کہے کہ تم رمضان کے قضا کا روزہ کرو اور میں نفل روزہ کر لیتا ہوں تاکہ میرے نفل دس ہو جائیں تمہارے فرض دس نہ ہو جائیں تو کامکاج میں بھی سہولت ہو کامکاج میں بھی سہولت ہو اور عبادت پر اُبھارنے کے لئے ان کی حمت افضائی کے لئے اور ان کو فرض کی اہمیت بتانے کے لئے کہ فرض کسی صورت میں چھوٹا نہیں جائے گا حالت ناپاکی میں نماز معاف ہے لیکن روزہ معاف نہیں ہے ایک بات دوسری بات صبح اٹھے اور دونوں پر غصل واجب ہے اب وقت اتنا ہے نہیں کہ آپ نہاں دھو کر سہری کریں گے تو کیا ہو جائے گا روزہ وہ وقت ختم ہو جائے گا تو ایسی صورت میں شریعت کہتی ہے وضو کر لو شریعت کیا کہتی ہے وضو کر لو سہری کھالو ناپاکی کی وجہ سے تمہارے روزہ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا سہری کھالو اس کے بعد نہانے کا انتظام کر لو تو بعد حضرات میں یہ غلط فہمی ہے کہ بھئی نئے غصل واجب تھا اسی لئے روزہ چھوڑ دیے ایسا کسا ہو سکتا ہے آپ ناپاکی کی حالت میں سہری کھا سکتے ہیں کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے کوئی اس میں پریشانی نہیں ہے اور روزہ پر کوئی فرق بھی پڑھنے والا نہیں ہے اس کے بعد آپ سہری کھانے کے بعد نہائیں فجر کا احتمام کریں جو عبادت کرنا ہے اس طریقے سے اس کو کر سکتے ہیں اب اسی طریقے سے دو اور عورتیں ہیں اس میں ایک ہے حاملہ عورت کیا وہ روزہ رکھ سکتی ہے اور اسی طریقے سے چھوٹے بچوں کو دودھ پلانے والی عورت کیا یہ روزہ رکھ سکتی ہے تو اس سلسلے میں دیکھئے اسلام کیسا پیارا مذہب ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ دودھ پلانے سے اگر ماں کو تکلیف ہو رہی ہے یعنی جتنی مقدار میں بچے کو دودھ چاہیے اتنا دودھ نہیں آ رہا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ بچے کے خاتر ماں روزہ چھوڑ دے گی بچے کے خاتر ماں روزہ چھوڑ دے گی آئندہ جب دودھ پلانے کی مدت ختم ہو جائے گی تو اس کو آہستہ آہستہ ایسا نہیں کہ بلکل ایک ساتھ پورے روزے رہو نہیں اتمنان کے ساتھ کبھی دو کبھی چار کبھی دو کبھی چار اس طریقے سے کر کے جتنے روزے چھوٹے ہیں زیادہ سے زیادہ ڈھائی سال کی مدت ہے ڈھائی سال میں دو مرتبہ رمضان شریف آتے ہیں دو مرتبہ رمضان اگر آ جائیں تو تیس تیس ساٹھ روزے ہوتے ہیں اب وہ اپنی سہولت کے ساتھ کبھی بھی روزے رکھ سکتے ایک دوسری یہ ہے کہ اپنی فیملی ڈاکٹر سے مشورہ کرے کہ میں روزے کی حالت میں دودھ پلا سکتی ہوں اگر اس نے مشورہ دیا کہ نہیں ماشاءاللہ تم صحت مند ہے تمہارے روزے رہنے سے بچے کے دودھ میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی تو اسی صورت میں وہ روزہ رکھے گی اس کے بعد دودھ پلائے گی اور آپ کو معلوم ہے روزے کی حالت میں اگر بچے کو دودھ پلائے گی تو کیا اثرات ہوں گے وہ مائیں تھی جنہوں نے کبھی اپنے بچے کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا بغیر وضو کے جب دودھ نہیں پلایا باوضو ہو کر پلایا تو وہ ولایت کے چمکتے دمکتے ستارے بنے اگر یہ مائیں اپنے بچوں کو رمضان میں روزہ رکھ کر دودھ پلاتی ہیں تو ان کی نشو نمہ اور ان کی روحانی ترقی اور ان کی روح کی پاکیزگی اور اس کی بالیدگی کا کیا عالم ہوگا تو بہرحال یہ دونوں آپ پر چھوڑ دیے گئے ہیں ڈاکٹر نے اگر کہا کہ آپ کی صحت ٹھیک ہے تو آپ بچے کو دودھ پلا سکتے ہیں نہیں تو آپ اچھا اب یہ دودھ پلانے والی عورت جس کو شریعت نے ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں تم روزے نہیں رکھ سکتے تو اب یہ کھانے پھینے کا احتمام بر ملا گھر میں علال اعلان نہیں کریں گی کیونکہ رمضان کے احترام کے پیش نظر اپنی بیڈروم میں یا بالکل کونے میں جہاں پر کوئی آتا جاتا نہ ہو ایسی جگہ جا کر یہ چھپ کر لوگوں سے کھائے گی وہ کھانا بھی اس واسطے ہے تاکہ بچے کو دودھ فراہم ہو سکے اس لیے وہ کھائے گی جتنے روزے چھوٹے ہیں عمر پڑی ہے کبھی بھی اس کو قضا کر سکتی ہے یہ ہو گئی دودھ پلانے والی عورت اب رہی حاملہ عورت اس کے لیے کیا حکم ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کا مشورہ بھی ڈاکٹر سے ہی ہے معالج سے ہی ہے کہ اگر یہ سہت مند ہے تو ڈاکٹر کہے گا کہ نہیں تمہارے روزے رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا رہو کیونکہ ہمارے پاس آج جتنے اولیاء اللہ کی فہرستے ہیں ان کی مائیں کسرت نوافل کی وجہ سے ان کے بچے ولی بنے نہیں زمانے کی تبدیلی کے ساتھ سہتوں پر وقتوں پر فرق پڑتا ہے تو اسی صورت میں وہ ایام حمل جو نو مہینے ہوتے ہیں اس میں اگر ایک آدھ رمضان آ جاتے ہیں تو اس کو شمار کر لے رمضان شریف وہ پوری ڈیلیوری کے بعد پاکی کے دن آنے کے بعد آہستہ آہستہ کر کے دو دو چار چار کر کے اس کی قضا کرے اس سے کوئی چھوٹ نہیں ہوگی اب یہاں تک بات جب آ گئی ہے تو یہ روزے چھوڑنے کی دو صورتیں رکھنے کی دو صورتیں تھی اب اس میں ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ سہری اور افطار اور دن بھر عورتیں اپنا روزے کی حالت میں دن کیسے گزارے بہت اچھا سوال ہے انشاءاللہ ہم کریں گے اس پر گفتگو اب اس میں ایک بات جو روزہ چھوڑنے کی ہے وہ ایک صورت یہ ہے اسلام کہتا ہے کہ روزہ رکھو ہر چیز کی ایک زکاة ہے ہر چیز میں زکاة ہے مال میں زکاة ہے ترکاریوں میں زکاة ہے ہر چیز میں زکاة ہے تو جسم کی زکاة روزہ ہے جسم کی زکاة روزہ ہے تم روزہ رکھو جسم کی خود بخود تمہاری زکاة نکل جائے اور ایک حدیث شریف ہے سومو تصحو روزے رکھو سہد بناو سومو تصحو روزے رکھو اور سہد بناو تو اس عطبار سے روزہ عبادت بھی ہے روزہ سہد بھی ہے روزہ شفا بھی ہے روزہ سہد بھی ہے عبادت بھی ہے اب اس میں بعض ایسے مریض ہیں جن کو وقتاً فوقتاً گولیاں انجیکشن ٹیبلیک لینا ہی لینا پڑتا ہے اس سے ان کو کوئی چھٹکارہ نہیں ہے تو ان کے لیے بھی شریعت دو راستے قائم کرتی ہے پہلا راستہ یہ ہے کہ اپنے جو فیملی ڈاکٹر ہے اس سے مشورہ کرے کیا آیا وہ روزے ان دنوں رہ سکتا ہے یا نہیں وہ اگر دوز بڑا دے یا کم کر دے ایسی کوئی صورت بنائے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو رکھے نہیں تو اس کا فدیہ دے جس کو کہتے ہیں کفارہ کفارہ سیام چاہے مرد ہو یا عورت ہو اصل میں یہ کفارہ سیام شیخ فانی کے بارے میں نازل ہوا شیخ فانی کا مطلب ایسا بڑا اب جس کے سہت مند ہونے کی کوئی امید اور چانس نہ ہو تو اس کے لیے اگر رمضان اس پر آ جائے تو شریعت کہتی ہے کہ فمن شہیدہ منکم شہرہ فلیسوم جو تم میں رمضان کا مہینہ پائے وہ روزے رکھیں تو سب کے لیے ہیں یہ بڑے کے لیے بھی ہے تو شریعت کہتی ہے ٹھیک ہے اگر تو نہیں رہ سکتا ہے تو ہر روز ایک مسکین کے کھانے کا انتظام کریں فدیتن طعام مسکین تو ایک مسکین کے کھانے کا کیا وقت کھانا ہو سکتا ہے تو اس کے لیے شریعت نے سوا کی لوگ یہ ہوں یا اس کی قیمت ایک ایک روزے کا فدیہ ایک روزے کا فدیہ سوا کی لوگ یہ ہوں یا اس کی قیمت اس سے بڑھ کے دیں تو شریعت منع نہیں کرتی اب آپ خود اندازہ لگائیں ایک سادہ سیدھا کھانا میڈل کلاس کا بلکل ہائی فائی بھی نہیں بلکل لوگی نہیں کتنے روپیے میں کھا لیتا ہے ایک آدمی ایک موٹا حساب کرے تو سو روپی ہے سو روپیے اگر رکھتے ہیں تو تیس دن کے ہوتے ہیں تین ہزار روپیے تو تین ہزار روپیے یہ کفارہ سیام ہے تو یہ وقت سے پہلے ادا کر سکتا ہے ایک ایک دن ادا کر سکتا ہے دددس دن کے ملا کر ادا کر سکتا ہے یا پورے ایک ساتھ ادا کر سکتا ہے یا پورے رمضان ختم ہونے کے بعد بھی ادا کر سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ روزوں کا کفارہ رمضان ہی میں ادا کر لے اچھا بعد میں سہت ہو گئی اللہ نے فضل کر دیا کفارہ سیام دے دیئے تھے بعد میں سہت مند ہو گئے شریعت کہتی ہے باوا قضا کرو کیونکہ مجبوری جب تک تھی اب وہ خدرت تم پر حاصل ہو گئی ہے اب روزوں کی قضا کریں یعنی ایسا کوئی بیمار جس کی سہت مندی کے کوئی آثار نہیں تھے لیکن اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا اب اس کو سہت ہوگی تو اب کیا کرے گا وہ جتنے روزوں کا کفارہ دیا تھا تیس کا اگر دیا تھا تو تیس روزوں کا وہ کیا کرے آہستہ آہستہ اپنی سہولت سے روزوں کی قضا کریں یہ مرد کے لیے بھی یہی حکم ہے عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ایک مہینے کے روزے کوئی نہیں رکھ سکتے ہیں تو وہ کفارہ کسی کو بھی کسی غریب شرعی فقیر کو آپ دے سکتے ہیں یہ ہو گیا روزوں سے مطالق اب چند باتیں تراوی سے مطالق بھی سن لیجئے مائیں اور بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ مرد حضرات تراوی کے لیے گئے ہیں بس کافی ہے ہم عشاء پڑھ لیں گے ایسا نہیں ہے تراوی عورتوں پر بھی ہے مردوں پر بھی ہے ہاں عورتوں کے لیے چھوٹ یہ ہے کہ وہ مسجد نہ جائیں جماعت کا احتمام نہ کریں اپنے اعتبار سے جو صورتیں یاد ہیں دو دو رکعت کر کے اتمنان کے ساتھ چار رکعت پڑیں کوئی کام ہے گھر کا وہ کر لیں اس کے بعد پھر چار رکعت پڑیں کوئی اور مسروفیت ہے وہ کر لیں یا طبیعت میں تھکاوٹ ہے تھوڑی دیر آرام کر لیں کیونکہ سہر تک وقت ہے تراوی کا پریشانی پھر بھی مردوں کو ہے اگر دیر سے گیا جماعت چھوٹ جاتی جماعت چھوٹ گئی یہ پریشانیاں تو ان کے ساتھ ہیں اللہ نے تو آپ کو آسانیاں رکھا اس سے بڑھ کر آسانی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کی پیدائش جنت میں ہوئی ہے آدم علیہ السلام جنت میں ہے وہ بھی نین میں ہے نیند ایک نعمت ہے پہلے جنت یہ کیا نعمتوں سے کم ہے پھر اس میں نین یہ اور نعمت اس میں حضرت حویٰ کی پیدائش تو عورت کا صحیح مقام نہ اس کی ماں کا گھر ہے نہ اس کے سسرال کا گھر ہے بلکہ اس کا اصلی مقام تو جنت ہے ارے کیا جنت جنت لگا دیئے صاحب اللہ تعالیٰ نے تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی ہے اب کیا چاہیے تو عورتیں تراویح بیس رکعت کا احتمام کریں آٹھ رکعت کی طرف نہ جائیں کوئی کہتا ہے آٹھ پڑھ لیں یہ آٹھ تحجد ہے تراویح نہیں ہے کیونکہ آٹھ رکعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کے ساتھ صرف رمضان میں نہیں بلکہ سال کے پورے گیارہ مہینے اگر رمضان ملاتے ہیں تو بارہ مہینے آپ نے آٹھ رکعت اور تین رکعت واجب الوطر اس طریقے سے پورے سال آپ نے تراویح نہیں بلکہ تحجد پڑی ہے اور تراویح کا تعلق رمضان المبارک سے ہے ہاں اگر عورتوں کے لئے ایسی کوئی سہولت ہوتی ہے کوئی حافظہ لڑکی یا کوئی خاتون جو حافظہ ہے اور وہ چاہتی ہے کہ عورتوں کو قرآن سنائے تو اس طرح وہ باجمات بغیر اسپیکر کے تاکہ ان کی آواز بھی پردہ ہے وہ باہر نہ جائے تو اس طریقے سے گھر ہی میں گھر کے عورتوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ تراویح پڑا سکتی ہے لیکن پھر بھی عورتوں کو باجمات نماز پڑھنا مکروح ہے تنہا نماز پڑھنا زیادہ ثواب ہے تو اس طریقے سے جو سہولت ان کے لئے آسانی سے ہو سکتی ہے وہ کر لیں اور نماز تراویح کو کسی صورت میں ضائع نہ کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ فَرْضَ عَلَيْكُمْ سِيَامَهُ لوگو اللہ نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے ہیں وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ اور میں نے اس کی راتوں میں قیام کو سنت قرار دیا ہے اور حدیث شریف میں ہے مَنْ قَامَا رَمَزَانَا ایمَانًا وَإِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُمَا تَقَدَّمَا جو کوئی رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کرے گا فرما دیتے ہیں اس سے بڑھ کے یہ نجات مغفرت اور اور کامیابیوں کا مہینہ ہے ایک ایک لمحہ اس کا بامقصد ہے تو یہ تھوڑی سی ہماری گفتگو تھی روزوں سے متعلق تراویح سے متعلق اور دوسری گفتگو ہے ہماری زکاة سے متعلق زکاة کے متعلق عورتوں میں بہت زیادہ کنفیوزن ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ حج کی طرح ہے زکاة کا مسئلہ کہ ایک بار ادا کر دیئے زندگی میں ختم پھر دوبارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسا نہیں ہے میری مائیں اور بہنیں اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ زکاة خربانی کی طرح ہر سال فرض ہے ہر سال فرض ہے اچھا اب ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ زکاة کون دے بیوی دے یا شوہر دے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ مال شوہر کا ہے بیوی کا ہے بیوی کا ہے تو زکاة بھی بیوی دے گی کیونکہ عبادت ہے بیوی کی عبادت شوہر کہاں سے کرے گا اس کی اپنے عبادتیں خود اپنے لئے ہیں اب وہ بولیں گی مالی صاحب عورتیں تو کمانے دھمانے جاتی نہیں وہ کہاں سے زکاة نکالے گی تو بولے دیگر ضروریات کی تکمیل کیسے کرتی ہیں کچھ خریدنا ہے کہیں جانا ہے کچھ پہننا ہے کچھ اڑنا ہے تو جیسا شوہر سے جیگر ضروریات کی تکمیل کرتی ہیں آپ کے مال پر سال ہونے سے پہلے ہر عورت کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ مجھے زکاة ادا کرنی ہے پیسوں میں بچت کرنا ہے شوہر سے لینا ہے فلان سے لینا ہے فلان سے لینا ہے اللہ کا حق ادا کرنا ہے ہاں شوہر کے حالات اگر اتنے مستحکم ہیں کہ وہ آپ کے مال کے پیسے بھی آسانی سے دے سکتا ہے تو شوہر کہے گی کہ میرے زکاة کے پیسے جتنے ہوتے ہیں وہ بھی ادا کر دے خربانی کی جو رخم ہو رہی ہے وہ بھی ادا کر دے تو وہ ادا ہوگی لیکن یہ زکاة ہو کہ خربانی ہو عورت اگر صاحب نساب ہے یعنی اب نساب بلے تو کس کو کہتے ہیں اس بارے میں دو باتیں آپ کو یاد رکھنا ہے ایک وہ جو ہمارے پاس نساب چل رہا ہے ساڑھے سات تولے سونا ساڑھے باون تولے چاندی اتنا سونا ہو یا اتنی چاندی ہو یا نہیں تو دس گرام ساٹھ گرام دس نہیں ساٹھ گرام سونا اور سات سو پچپن ملی گرام قریب پونے سات تولے کے قریب ہوتا ہے یہ ایک نساب ہے آپ کو جو آسانی سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں ساڑھے باون کے وجہ ساڑھے بہیالیس تولے چاندی ہے اب آپ دیکھیں اتنا مال آپ کے پاس ہے اور سال گزرنے تک بھی اس مال کو کوئی دھکا نہیں لگا یہ جیسے کہ ویسا ہی رہا تو شریعت کہتی ہے اس کو تلاؤ اور اس کی زکاة ٹو پائنٹ فائی کے اعتبار سے نکال دیں سو روپیے پر اڑائی روپیے شکر ہے اس امت میں ڈھائی فیصد زکاة ہے جبکہ دگر امتوں میں دس فیصد زکاة تھی کتنا مال ضائع ہو جاتا تھا تو اس امت میں صرف چالیس روپیے پر ایک روپیہ اسی روپیے پر دو روپیے سو روپیے پر ڈھائی روپیے تو اتنا کم اتنا کم اتنا کم اچھا پھر سواب کیسا تم ایک دو میں دس دوں گا منجاہ بالحسنت فلہو عشرو امسالیہ تو عورتیں فکر نہ کریں اپنے شہر کے حالات اگر ٹھیک ہیں تو شہر سے لے کر ادا کریں یا نہیں آپ کی اپنے حالات بھی اگر قابل ہے تو کوشش کریں کہ آپ پر زکاة فرض ہے اور زکاة فرض ہے پوری رقم ایک ساتھ دینے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے مثال کے طور پر آپ کی زکاة کی رقم فار اگزامپل بیس ہزار روپیے بنی ظاہر ہے بیس ہزار روپیے آپ ایک ساتھ نہیں دے سکتی دو ہزار اس مہینے میں دیں پھر ایک ہزار آئندہ مہینے میں دیں پھر ایک ہزار آئندہ مہینے میں دیں اس طریقے سے کرتے ہوئے اگلا سال آنے سے پہلے پہلے تک آپ کی پوری رقم آدھا ہو جائے اسٹالمنٹ پر بھی دی جا سکتی ہے ایک ساتھ بھی دی جا سکتی ہے آدھی آدھی کر کے بھی دی جا سکتی ہے تو آپ جہاں اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں اچھا کس کو دیں تو زیادہ ثواب ہے تو اس کے لئے میں دو تین باتیں اس میں ارز کرتا ہوں آپ اچھی طرح یاد رکھ لیں اصل کو نہیں دے سکتے فراہ کو نہیں دے سکتے یہ لفظ سمجھ میں جلدی نہیں آئے گا میں سمجھاتا ہوں اصل کا مطلب ہوتا ہے باپ دادا پردادا اوپر تک جو رشتہ داریاں ہیں اسی طریقے سے ماں خالہ اور اوپر اور اوپر یہ رشتے ان کو زکاة نہیں دی جا سکتی اسی طرح نیچے بیٹے کو زکاة نہیں پوتے کو زکاة نہیں پڑپوتے کو زکاة نہیں اس طریقے سے یہ نیچے والے اوپر والوں کو بھی نہیں دے سکتے نیچے والوں کو بھی نہیں دے سکتے اور درمیان میں ایک رشتہ ہے میاں بیوی گھر کی زکاة گھر میں چھ رہے گی پھر بیوی شوہر کو نہیں شوہر بیوی کو نہیں اگر یہ اجازت ہوتی تو میں دیئے ویسا تم لیئے ویسا چھو جاتا تھا تو یہ تین چیزیں یاد رکھنے کی اوپر نہیں دے سکتے آپ نیچے نہیں درمیان میں میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں اس کے علاوہ آپ جس کو چاہے دے سکتے ہیں بھائی کو بھی سکتے ہیں بہن کو دے سکتے ہیں اور فلاں کو دے سکتے ہیں قریبی رشتہ دار کو دور کے رشتہ داروں کو جتنوں کو چاہے آپ دے لیکن ان تین چیزوں کو یاد رکھیں اوپر والوں کو نہ دیں نیچے والوں کو نہ دیں درمیان میں میاں بیوی یہ اتنی لمبی فہرست ہیں یہ کم وقت میں میں وہ ساری گناہ نہیں سکتا جو چیزیں نہیں دے سکتی ہیں وہ میں بتا دیا اب اس کے بعد آپ آسانی سے اچھا زکاة کی رقم جس کو دے رہے ہیں آپ دل میں نیت کر لیں بس کافی ہے زکاة کی رقم ہے بل کے دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ تمہارے لباسوں کو نہیں دیکھتا تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا اللہ تمہارے دلوں کو اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا آپ دیتے وقت بول کر اس کی دلازاری کرنا نہیں ہے کہ وہ یہ زکاة کے پیسے ہیں لو نہیں آپ دل میں ارادہ کریں دے دیں اس کو تو اس طریقے سے اپنے مالوں کی زکاة نکالیں اور ایک اس میں ہے صدقہ فطر صدقہ فطر کا مطلب ہوتا ہے یہ دن بھر روزہ رہنے کی وجہ سے میدہ خالی ہوتا ہے کبھی چرچڑا پن کبھی غصہ کبھی کوئی غیبت کبھی کوئی چغلی جو حالت روزہ میں ہم نے کی تھی تو اس کی وجہ سے روزہ کی روحانیت پر فرق پڑتا ہے یہ کامہ کرنے سے روزہ کی روحانیت پر فرق پڑتا ہے صدقہ فطر اگر ادا کر دے تو وہ بھی پاک ہو جاتا ہے اور صدقہ فطر کوئی زیادہ رقم نہیں ہے سوا کلو ہر آدمی اپنی طرف سے ایک آدمی سوا کلو گیہوں یا اس کی قیمت اگر ڈھائی کلو دینا چاہتے ہیں تو آپ خجور دیں کشمش دیں یہ ڈھائی کلو دیں اگر گیہوں یا دیگر اناج دینا چاہتے ہیں تو اس میں سوا کلو ہے آپ اپنے اتمنان سے پیسے دیں یا اناج دیں زیادہ بہتر ہے فقہ حنفی میں اناج کے بجائے پیسے دیں تاکہ وہ اپنی دوسری ضرورت بھی پوری کر سکے اچھا یہ ضروری نہیں عید کے دن صبح میں آپ دیں گے اب بچارہ جائے گا کہاں لائے گا کہاں صبح دکانے بند اس لئے آپ اکم رمضان کو بھی دے سکتے حالانکہ اس کا وقت شروع ہوتا ہے عید کے بعد سے عید کے دن سے لیکن سب اگر عید کے دن دیں گے تو وہ بچارہ غریب محتاج کان جائے گا کیا لائے گا کیا کائے گا تو اسی لئے شریعت کہتی ہے عبادتِ مالیہ میں وقت سے پہلے دینا اور زیادہ ثواب ہے تو اس طریقے سے آپ کپڑے اس کے پاس آل رڈی ہیں آپ بھی کپڑے بنا رہے ہیں آپ بھی کچھ آناجد نہیں ایسا نہیں شریعت میں فقہ حنفی میں خاص طور پر عبادتِ مالیہ میں مال اس کے حوالے کر دیں وہ سائے اپنی کوئی بھی ضرورت کو پوری کر سکتا ہے اچھا عید کے دن صبح میں اگر کوئی لڑکا بھی پیدا ہو یا لڑکی بھی پیدا ہو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر دینا ہوگا اور صدقہ فطر کے لئے روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے کسی وجہ سے روزہ وہ نہیں رکھ سکا بیماری کی وجہ سے یا فلان وجہ سے فلان وجہ سے لیکن صدقہ فطر سے تو اس کو چھٹکارا نہیں ہے ہر صورت میں وہ صدقہ فطر ادا کر دے گا تو یہ روزہ تھا سہر اچھا سہری اور افطار کے بارے میں جیسا کہ ایک سوال بھی آیا ہے سہری ہمیشہ آخری وقت میں کرے آخری وقت آخری وقت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سہری ختم ہونے کے بعد بیس بائیس منٹ کا فاصلہ رہے نماز فجر شروع ہونے کے لئے بیس منٹ یا بائیس منٹ کا فرق رہے فجر کا وقت شروع ہونے کے لئے آزان ہونے کے لئے نہیں آزان تو خیر ہم اپنی سہولت سے دیتے ہیں اب جیسے مثال کے طور پر فجر کا وقت شروع ہے پانچ بیس کو آزان کب دے رہیں پونے چھے کو تو کیا پونے چھے تک کھاتے پیتے رہیں گے نہیں آپ ٹائم دیکھ لیں کہ وہی فجر کا وقت پانچ بچ کر بیس منٹ کو شروع ہو رہا ہے تو سہری کب ختم ہونا پانچ بچے ختم ہو جانا بیس منٹ پہلے ختم ہونا کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سہری میں اور وقت فجر میں کتنا فاصلہ ہوا کرتا تھا تو صحابہ نے فرمایا دیکھیں کوئی چیز ہمارے لئے چھوڑ کے نہیں صحابہ پوچھ رہے ہیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سہری ختم ہونے میں اور فجر کا وقت شروع ہونے میں کتنا وقت ہوا کرتا تھا تو اس زمانے میں ظاہر ہے گھڑیاں نہیں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صحابہ نے کہا کہ چالیس آیتیں آپ آسانی سے پڑھ سکتے تھے وہ چالیس آیتیں ترتیل کے ساتھ امدہ تجوید کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو اس کے لئے بیس منٹ کافی ہو جائے گی تو یہ اس چیز کا لحاظ کارڈ میں کچھ بھی چھپے وقت کچھ بھی بتائے لوگو لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ جو بات آپ کے گوش گزار کی جا رہی ہے اس پر عمل خود بھی کریں اس کے بعد تھوڑی سی چائے پیلوں گا تھوڑا سا پانی پیلوں گا یہ شیطان تو آپ کو آخر وقت تک کھلاتے رہے گا اور بار بار یہ دعا ہی دے گا کہ دن بھر رہنا ہے ٹیمپریچر فورٹی ہے آج کیا کرے گا نہیں نہیں شریعت 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 کے مقابلے میں ہماری خواہشات نفس اور دیگر چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی تو ہم کسی صورت میں بھی اس کو فالو نہیں کر سکتے ہم کو شریعت اور قرآن یہ سب کے لئے کافی ہے تو یہ سہری ہو افطار میں جلدی کریں جلدی کریں کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ اثر کے فوری بات افطار کر لیں مطلب یہ ہے سورج ڈوبنے کا یقین ہو جائے سورج ڈوبنے کا یقین ہو جائے تو ایسی صورت میں آپ دوسرے کام میں نہ لگیں پکوان میں ہے یہ پورا کر کے میں کر لوں گی یا یہ پورا اتار کے میں کر لوں گی ایسا نہیں بلکہ آپ فوری اللہ کا نام سنیں افطار کا وقت ہو گیا سارے کامکات چھوڑ دیں اور افطار میں لگ جائیں دن بھر آپ کوشش کریں کہ تلاوت میں گزریں اوقات نماز کے ساتھ گزریں اور ہر مسلمان مرد اور عورت ایک اپنا سیلیبز بنا لیں بستی میں ہم رہتے ہیں وہاں ایک سے زائد مسجدیں ہیں ایک سے زائد مسجدیں ہیں اپنے کامکات کو آپ نے ایک ازان پر رکھ دیا اس کا بھرپور حق ادا کر دیا اس کے بعد دعا پڑھ لی بس کافی ہے اب دوسری ازان ہو جائے پھر رکھ جا رہے ہیں تیسری ازان ہو رہی پھر رکھ جا رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے ایک ازان ہو گئی جس کا آپ نے حق ادا کر دیا اس کا جواب دیا اس کے بعد نماز کی تیاری کا حکم بھی کر لیا تو بس ختم اب دوسری ازان پر بھی وہ حق احکام کرنا آپ پر ضروری نہیں ہے مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے آئیے ہمارے عیسیٰ وی بٹھئے تو ہم ارز کر رہے تھے اچھا درمیان میں ایک سوال آیا کہ حالت روزے میں انجیکشن لینا کیسا ہے یا خون نکلوانا کیسا ہے تو یہ دونوں مسئلے آپ اس طریقے سے سن لیں انجیکشن دو طرح کا ہے ایک انجیکشن جس کا تعلق رگوں سے ہے اور ایک انجیکشن وہ ہے جس کا تعلق ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے ہے دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا چاہے ہڈیوں کی طاقت کے لیے لے یا رگوں کی طاقت کے لیے لے روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا البتہ روزے کی حالت میں خون نکلوانے کے لیے ٹیسٹ کروانے کے لیے تو خون نکلوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ کسی چیز کے داخل ہونے سے ٹوٹے گا خارج ہونے سے نہیں ٹوٹے گا تو اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ روزہ اگر واقعیتاً اچھا ایک اور بات ایک اور سوال بھی یہاں پہ ہمارے بعض لوگوں نے کیا ہے کہ روزے کی حالت میں تھے ناپاکی شروع ہو گئی تو اس دن کا روزہ قضا کرنا ہوگا اگرچہ کہ افتار سے ایک منٹ پہلے بھی یہ تبدیلی آگئی تو اس دن کا پورا روزہ قضا کرنا ہوگا کیونکہ روزہ پورا کا پورا پاکی کی حالت میں گزرنا ہوگا کیونکہ ایک ایک لمحہ آپ کا اللہ تبارک و تعالی کے پاس ثواب کا مجدہ اور ثواب کی خوشخبری لاتا ہے تو یہ ہو گیا روزہ تراویح صدقہ صدق فطر زکار یہ چند باتوں کی ہماری نشست تھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تقریباً باتوں پر اس میں احاطہ کر لیا ہے اگر کوئی بات تو ایک سلیبس بنا لے اپنا کہ مجھے ان تیز دنوں میں یا ہر عورت اپنی پاکی کے دن شمار کرتے ہوئے جتنے دن اس کو ملتے ہیں اس میں وہ کر لے ہاں تو اس میں وہ اپنا ایک سلیبس بنا لے کہ مجھے اتنے دنوں میں یہ قرآن پڑھنی ہے مجھے اتنے دنوں میں اتنے نوافل پڑھنی ہے ان راتوں میں تحجد اور ان راتوں میں قیام کرنی ہے تو یہ ایک مسئلہ اور ایک ہے جو ہم سے رہ گیا وہ ہے اتقاف اتقاف کے بارے میں ایک بات یاد رکھ لیں اتقاف تو خیر تین خسم کا ہے وہ تین خسم میں ہم نہیں جائیں گے رمضان المبارک کے آخری دس دنوں میں سنتِ مؤکدہ علل کی فایہ سنتِ مؤکدہ کا مطلب وہ سنت جو آپ نے پابندی سے فرمائی ہو علل کی فایہ کا مطلب ایک آدمی بھی کر لے تو سب کی طرف سے کافی تو سنتِ مؤکدہ علل کی فایہ یہ رمضان المبارک کے آخری دس دن یعنی بیس وان روزہ وہ مسجد میں کھولے گا اس کے بعد اب پورے دس دن مسجد میں رہے گا اتقاف اسی کو کہتے ہیں سواب کی نیت سے مسجد میں رکنے کا نام اور روزے کے ساتھ رکنے کا نام بغیر روزے کے نہیں روزے کے ساتھ سواب کی نیت سے دس دن تک یا نو دن تک مسجد میں رکنے کا نام اتقاف ہے ان اتقاف کے دنوں میں وہ ہر نماز کو بپابند تکبیر اولہ کے ساتھ پڑھے کیونکہ باہر سے آنے والا جب تکبیر اولہ کا احتمام کر رہا ہے یہ تو آلرڈی اندر ہے نہ تو پھر وہ اقبال کا شیر آئے گا جب قابت اللہ میں آپ داخل ہوئے حرم میں یہ تصوراتی دنیا میں انہوں نے کہا ضروری نہیں کہ ایسا ہو انہوں نے کہا کہ جیسے ہی میں قابت اللہ کے اندر داخل ہوا قابت اللہ سے آواز آئی بیرون درچ کردی کے درون خانہ آئی باہر کیا کیا جو اب اندر آکے کرے گا تو ایسا نہیں ہونا یہ آلرڈی مسجد میں ہے تو اس کی تکبیر اولہ چھوٹنا نہیں چاہیے باہر سے آنے والے پھر بھی کسی وقت چھوٹ جائے الگ بات ہے لیکن یہ پوری پانچوں نمازیں تکبیر اولہ کے ساتھ پڑے روزانہ تحجد پڑے ہو سکے تو روزانہ ایک مرتبہ صلات التصبی پڑے اور ان دس دنوں میں ایک مرتبہ مکمل قرآن مجید پڑے یہ اس کا سلیبس ہے کیا کر رہے ہیں پھر مسجد میں رہ کے لیکن افسوس کہ ہمارے اعتقاف کیسے ہو رہے ہیں پورا انٹرنیٹ کا پیک فون میں ڈال لیے ہیں آگئے بس نماز ہوئی نماز پڑھ لیے فون میں مصروف فون میں مصروف بلکہ میں تو مشورہ دوں گا کہ آپ فون ایک ضرورت کی چیز ہے ایک نعمت ہے سادہ فون لالیں جس میں نیٹ وغیرہ واتس اپ فیس بک وغیرہ کی سہولت نہ ہو ایسا فون لالیں اور ضرورت کے خط بات کریں اس کے بعد اس کو بن کر کے رکھ دیں کیونکہ سب کو آپ کی فکر ہے آپ سب کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کھانا آپ کا وقت پہ پہ پہنچے گا پانی آپ کا وقت پہ پہ پہنچے گا لوگ آپ سے وقت پر ملنے کے لئے آئیں گے آپ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں اسی لئے شریعت میں کیا ہے اعتقاف کی وجہ سے جو نیکیاں یہ نہیں کر سکتا بیمار کی آیادت جنازوں میں شرکت فلان 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 یہ جو نیکیاں نہیں کر سکتا ہے اعتقاف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ نیکیوں کا بھی سواب دے دیتے ہیں تو اتنی اس کی فضیلت ہے اب عورتوں کے لئے اعتقاف کا کیا حکم ہے تو ان کے لئے حکم یہ ہے کہ مردوں کی طرح ان کا اعتقاف بھی دس دن کا ہو سکتا ہے اگر اس سے کم رکھیں گی تو وہ نفل اعتقاف کہلائے گا سنت اعتقاف کے لئے دس دن شرط ہے وہ کیا کر لے اپنے گھر میں اپنے اس کمرے میں جس میں پانچ وقت نماز پڑتی ہیں وہاں پر وہ اعتقاف کرے گی اور زیادہ سے زیادہ وقت وہاں گزارے گی چونکہ اس کے ذمہ اور بھی کام ہیں مثال کے طور پر شوہر کی رضا مندی یہ پہلے شوہر سے رضا مندی حاصل کر لے اجازت لے لے دیکھو کیسا پیارا مذہب ہے نفل روزے رکھنا چاہتی ہے شوہر کی اجازت نفل اعتقاف کرنا چاہتی ہے شوہر کی اجازت تو عورتیں شوہر کے مقام کو سمجھیں یہ نہ کہیں کہ یہ ظلم ہے وہ فلاں ہے نہیں یہ اللہ نے رکھے ہیں ہم پر تو اس سے اجازت حاصل کر لے اگر یہ اجازت دے دے تو تھوڑا سا وقت اپنے کام والوں کے ساتھ یا جو بھی پکوان پر آپ نے دس دن کے لئے جس کو بھی رکھا ہے یا نہیں کہ آپ جا کے اعتقاف میں بیٹھیں گے شوہر کے لئے سہر میں افطار میں کیا ہے میں تو اعتقاف میں ہوں آپ پکا لو ایسا نہیں ہو سکتا آپ احتمام کریں یا کسی کا انتظام کریں ان دس دنوں میں اور اس میں بھی دیکھئے شریعت کیا کہتی ہے شوہر کی مزاج کا سالن وغیرہ بنانا اس کی ہدایت بھی ہے اعتقاف سے باہر آکے دے سکتی ہے اعتقاف سے تھوڑی دور اٹھ کے آ کر کہ آج یہ بناو آج یہ بناو اس میں یہ چیزیں نمک مرچی کا اتنا خیال رکھو یہ بھی کر سکتی ہے اگر بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور روزے میں بھی ہے اور شوہر تیز مزاج کا ہے تو حالت روزہ میں سالن وغیرہ چک کر کلی کرنے کے حکامات ہیں یہ شوہر کی فرما برداری ہے دیکھیں کہاں سے کہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا تو میں مرد عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں لیکن اللہ کے سوا سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں اسی لیے میں جائز نہیں خرار دیتا تو ان کا اعتقاف اس طریقے سے ہو سکتا ہے ان دس دنوں میں یہ بھی ایک قرآن مجید ختم کرے احتمام کرے روزانہ ہو سکے تو صلاة التصویح پڑھ لے تو یہ چند باتیں تھی اس کے ساتھ ساتھ اب ہمارا یہ جو مدرسہ ہے ایک ہفتہ اور کام کرے گا اس کے بعد آئندہ اتوار سے مدرسے کو چھٹی ہوگی لیکن یہ ہفتہ واری جو درس قرآن ہے ٹھیک گیارہ وجہ ہوگا آپ سب حضرات سے خواہش کی جاتی ہے کہ اس میں شریک رہیں اور اس بار مدرسے میں بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ کر بہت سی تبدیلیاں مدرسے والے کرنا چاہتے ہیں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس مدرسے کا خیال کریں اور ہمارے علمی کاموں میں آپ اپنا مالی تعاون پیش کر کے مدرسے کے روزانہ کے اور ترقی آفتہ کاموں میں حصہ لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا عجر پائے میں اب اس سر اید الفطر کے تعلق سے کیا عورتیں جماعت سے نماز پڑھتے ہیں اچھا ایک مسئلہ چاہے اید الفطر ہو یا اید الزہا ہو عورتوں کو اید کی نماز نہیں ہے اب یہ نے پوچھنا ہم کو کیوں نہیں ہے شریعت کا مزاج الگ ہے شریعت کی ہدایتیں اور اس کی روشنی بالکل الگ ہوتی ہے اید کی نماز ان پر ہے جن پر جماع ہے جن پر جماع نہیں ہے ان پر اید نہیں ہے ہاں البتہ اید کے دن وہ اللہ کے حضور کچھ آجزی منت سماجت کرنا ہی چاہتی ہے تو اشراخ کے وقت یعنی ساڑھے ساتھ آٹھ نو بجے دو چار چھے آٹھ عام نفل نماز جس طرح پڑھی جاتی ہے اس طرح کر کے وہ دو دو رکعت کر کے دو چار پڑھ سکتی ہیں مرد کی طرح خطبہ نہ دے گی تکبیرات نہیں کہیں گی بالکل نفل نماز کی طرح دو رکعت چار رکعت کہے گی اور تکبیرات بالکل نہیں کہیں گی تو ہم اتنی گفتگو کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ استقبال رمضان اور روزوں کے احتمام میں اتنی گفتگو ہمارے لئے مددگار ثابت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہی جو کچھ کہا گیا ہے کہنے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق اطاف فرما اور رمضان المبارک کی کما حق ہو خدر کرنے کی توفیق اطاف فرما صلی اللہ تعالیٰ وسلم علا خیر خلقکا و آلہی و صحابتہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین